اور سمبند ہیلتھ فاؤنڈیشن کی طرف سے گروگرام میں ٹوبیکو فری ہریانہ میڈیا برکشوپ کی شروعات کی گئی اس موقع پر وائس آف ٹوبیکو ویکٹیم کی سٹیٹ پیٹرن کینسر وششکیے ڈاکٹر ویداند کابرا بھی موجود رہے ڈاکٹر کابرا نے بتایا کہ بھارت میں ہر سال قریب تیرے لاکھ لوگوں کی موت تمباکو جنیت روکوں کی قارن ہو جاتی ہے اور دیش میں لگ بھک 26 کروڑ لوگ تمباکو کا سیون کرتے ہیں جو کی بہت چنتا جنگ بات ہے قریب پچپن سو بچے کسی نہ کسی روپ میں تمباکو کا سیون کرنا شروع کرتے ہیں جبکہ ان میں سے کیول 3 فیصد اسے چھوڑ پاتے ہیں میڈیا اور پولیس پرشاسن سماجک دائدو کا نروہن کرتے ہوئے اس کے دشپرہ بھاووں کو سنگیان میں لے کر آئے ہیں دیکھئے آج ہر بچہ جانتا ہے تمباکو خراب ہے جانتے سب ہیں مانتے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہم کام کریں تاکہ وہ اس ایشو کو اپنا ایشو بنائیں یوبا جو ہیں وہ جب اس ایشو کو اپنا ایشو بنائیں گے تب جا کے یہ بیماری ہے ہمارے سماج کی یہ ختم ہوئے گی تو اسی لیے ہم نے یہ پلیج فور لائف تباکو فری یوت کا ایک کیمپین شروع کیا ہے ہم جہاں سکولوں میں جا کے اور بچوں کے تھروں ہم ایکٹیوٹیز کروا رہے ہیں جس سے بچے اس کو ٹرائی نہیں کریں اس کو ریجیکٹ کر دیں اسی سٹیج پہ اور اگلی جو پیڑی ہے ہماری وہ بڑی شیگر ہی تباکو مکت ہو جائے دیکھئے میں کینسر سرجن ہوں اور دن رات تمباکو کے پرکوب کو دیکھ رہا ہوں قریب 40 سے 50 پرتیشت کینسر تمباکو کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر آپ مو کا کینسر اور فیفڑے کا کینسر دیکھیں تو 90 پرتیشت تمباکو کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو یہ بڑی جائز سی بات ہے کہ تمباکو شاید مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے کیونکہ میں دن رات ایسے مریضوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تمباکو کی وجہ سے بہت تکلیف جھیلنا پڑ رہی ہے نہ صرف کینسر بلکہ ہارٹ کی بیماری برین کے سٹروک فیفڑے کی بیماری نکن سکتا پیٹ میں السر کا ہونا کئی طرح طرح کی بیماریاں اوپر سے نیچے تک شریر میں تمباکو کی وجہ سے ہوتی ہیں تک شریر میں تمباکو کی وجہ سے ہوتی ہیں